السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج لنچ میں جو ہے میں مطن کرما بنا رہی تھی تو میں نے سچا یہ ریسی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ جروع شیئر کروں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ہے کوکر کو گیس پہ رکھ دیا ہے اب میں اس میں مطن ڈالوں گی مطن کو میں نے جو ہے پہلے ہی دھولیا تھا یہاں میں نے 500 گرام مطن لیا ہے مطن ڈالنے کے بعد میں اس میں انیان ایٹ کروں گی یہاں میں نے لگ بگ بڑے سائز کے جو ہے تین انیان لیا ہے جنہیں میں نے رفلی چھوپ کر لیا تھا انیان ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں جو ہے گرم مسالہ ایٹ کروں گی گرم مسالے میں میں نے دو تکڑے دالچینی کے ایک ون ٹیبل اسپون جو ہے میں نے کالی ملشی لیا ہے ون ٹیسپون میں نے جو ہے سازی رہ لیا ہے تین سے چار لونگ دو بڑے ہی لائچے دو ہر ہی لائچے لیے اسے ڈالنے کے بعد میں اس میں جو ہے کھوپرا خس کس اور جو ہے سوف کو میں نے مکسر میں پیس لیا تھا وہ ڈالوں گی اسے ڈالنے سے جو ہے کورما کافی اچھا بنتا ہے اور اس کی ساتھی آپ اس میں کاجو بھی اٹ کر سکتے ہیں یہاں میں کاجو نہیں اٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو کورما میں کاجو بھی اٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے جو ہے ون ٹیبل اسپون جو خس کس لی ہے ون ٹیبل اسپون کھوپرا لیا ہے ون ٹیبل اسپون جو ہے سوف لیے انہیں میں نے مکسر میں ڈرائی پاوڈر بنا لیا تھا وہ اٹ کریں اس کے بعد ہم اس میں ادھگ لسن پیس ڈالیں گے یہاں میں نے لگ بھگ جو ہے ٹیبل اسپون جنجا گالک پیس ڈالا ہے اس کے بعد میں اس میں ہلی پاوڈر شامل کروں گی ہلی پاوڈر کے بعد میں اس میں ٹو این ہ pant ٹی سپون جو ہے دنیا پاوڈر ایٹ کروں گی اس کے بعد ہم اس میں ٹو ٹی سپون لائل میچ پاوڈر ایٹ کروں گی لائل میچ پاوڈر ڈالنے کے بعد ہم اس میں نمک شامل کریں گے سالٹ آپ اپنے ٹیس کے اکڑڈنگ کمیہ زیادہ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں جو ہے تین بڑے چمچ آئل ڈالوں گی آئل آپ اپنے حساب سے جو ہے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں پر جو ہے تھوڑا سا ایکسٹر آئل اس میں اچھا لگتا ہے کورمے میں تو ہم نے تین بڑے چمچ آئل لیا ہے اب میں انہیں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ جو ہمارے مسالے اور مٹن جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم کوکر کو بند کر دیں گے اور لگ بگ جو ہوئے تین سے چار سیٹی آئر آنے تک اسے پکائیں گے اس کے بعد ہم گیس بند کر دیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تو یہاں جو ہے سیٹی آ چکے اور کوکر جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اسے خود سے ہی تھنڈا ہونے دیں اسے کی گیس نہ نکالیں یہ دیکھیں جی کتنا اچھا کلر آیا ہے ہمیں گیس کو جو ہے آن کروں گی اور اسے ہم جو ہے بھونیں گے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں جی مٹن جو اچھی طریقے سے بھونیں گے اس کے ساتھ ہم یہاں پر اس میں دہیں اٹ کریں گے یہاں میں نے جو ہے تین ٹیبل سپون دہیں لیا ہے دہیں ڈالنے کے بعد ہم اسے لگتار چلاتے ہوئے لگ وقت دس مٹ تک کے بھونیں گے اسے ہم تب تک کے بھونیں گے جب تک کے جو ہے یہ مسالے سے آئل الگ نہ ہو جائے یہ دیکھیں جو آئل جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو چکا ہے اور جو کورمے پر کلر آئے وہ بھی کافی اچھا ہے ماشاء اللہ اور اسے بھونتے ٹائم جو ہے لگتار بچ بچ میں جو ہے چلاتے رہنا چاہیے نہیں تو یہ جننے کا ڈڑ رہتا ہے یہ دیکھیں جو آئل ہے وہ لگ بگ الگ ہو چکا ہے ہمارے کورمہ جو ہے وہ بھون چکا ہے اب جو ہم اس میں یہ دیکھیں جی یہ لگ بگ بھون چکا ہے اب ہم اس میں آدھا گلاس پانی آئٹ کریں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم صرف دو سیٹی آنے تک اسے پکائیں گے پھر ہم گیس فلم کو بن کر دیں گے اور اسے کوکر کو تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں جی کتنا اچھا کلر آیا ہے کورمے پر اور یہ ہمارا کورمہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو ملتے ہیں اگلے وڈیو میں اللہ حافظ